اب تھوڑا ایٹس ٹرک سکول کے بات کرتے ہیں انفیم ہم کو بات کریں گے اس سال شیئر میں ایٹرن خاص دیکھنے کو نے ملا دس پرسنٹ نگیٹیو ایٹرن دیا ہے لیکن شیئر پہ کئی دسکوں نے سوال پوچھے ان کے پورٹ فولیوں میں بھی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ لاغاتار یہ شیئر ہے جو انڈا پر فارم کیا اگر بیٹے کئی ساروں کا کے لحاظ سے دیکھے اب ناسا سیدھے طور پہ اس میں رہا بتائیں گا سکھ طور پہ کہ کسی کے پاس ہے تو نکل جائے کیونکہ شیئر تو ایٹرن دی ہی نیڈا ہے دیکھیں پہلی بات تو انفی بیم جو کمپنی ہے وہ بیسکلی ابھی ایک فیڈ ٹک پلیئر ہے دیکھیں اگر آپ اس کو بوسرے بڑے پلیئر سے کمپیر کرے تو جیسے کی پیٹیم ہے سائز بہت چھوٹی ہے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتیجے نمبر آنے کے باہوجود مارکٹس کو یہ نمبر ایٹریکٹیو نہیں لگ رہے ہیں سٹاک کا ویلویشن جو ہے وہی کا وہی ہے تو میری خیال سے دیکھیں کافی سمیہ سے انڈا پر فارمانز اگر کر رہا ہے تو میری خیال سے آپ کو کوئی دوسرے کاؤنٹر میں شیفٹ کرنا چاہیے کیونکہ آلٹیمیٹلی فینتیک سپیس میں سائز اور سکیلیبیلیٹی ایمپورٹنٹ ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ مارکٹس کو شاید سکیلیبیلیٹی کا ایشو لگ رہا ہے اسی لئے سٹاک میں کوئی بڑی آؤٹ پر فارمانز نہیں رہی ہے کمپنی بلکل کرجا مکت ہے کمپنی کے نمبر اچھے ہیں لیکن پھر بھی سٹاک چل نہیں رہا ہے تو میری خیال سے دوسرے کوئی فنٹیک کمپنیز میں اگر آپ نویش کریں تو اچھا رسک وارڈ ملے گا میں اس کو اس پرائس پر نہیں خرید ہوگا تو سریعتار پر انفیون کو نہیں خردالی کرنے کے سلا دے رہا ہے اس سے دو رہنے کے سلا ہے آپ کی کیا رہا ہوگی انفیون پر انفیون پر ہم کرنٹ لیول پر آوائیڈ کریں گے اوورال یہ سیکٹر کافی ہٹڈ اپ رہا تھا ایٹ بہت فینٹیک یہ سٹوری کافی چلی تھی اس کے باوجود بھی اگر انفیون پر انفیون پر چل پایا ہے تو کچھ اس میں بیلنشید لیول پر ایک ہرو انالیسز کرنی پڑے گی اور دو تین پورٹر پر اگر اس کی پروفیٹی سیلز تو اچھا آ رہا ہے پروفیٹی کسی ہوگی جو کہ ایک نیا پیرامیٹر ہے فریش منی کرنے کے لیے تو اس لیول اس کاران سے ہم انفیون پر آوائیڈ کریں گے پروفیٹی اچھی نہیں ہے سیلز بڑھ رہا ہے اس کے لیے انفیون پر ہم فریش انویسمنٹ کے لیے ریکمینڈ نہیں کریں گے انفیون پر آوائیڈ کرنے کے سلا میں سٹانفورڈ بھی ایک شیر تھا جس کے پہلے جس کے بارے انہوں نے کہا دولو بیس نے کہ ان دولوں سیل کو آپ ایوائیڈ کر کے چلیے آکھیں شیئر ہوگا